بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے سب خوش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ سب کو خوش آباد رکھے رمضان کا دوسرا جمعہ بہت بہت مبارک اب میں اس ٹائم اپنے ولوگ کا سٹارٹ کر رہی ہوں جمعہ کی نماز قرآن پڑھنے کے بعد اب میں کر رہی ہوں اپنے ولوگ کا سٹارٹ اور ساتھ ساتھ افتاری کی تیاری آج بچوں نے فرمائش کی تھی بریانی کی وہ بنا رہی ہوں باقی کی چیزیں بھی آپ کے ساتھ 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 بناؤں گی یہ ایک کلو چکن ہے میں سمپل سی سٹائل سے بنا رہی ہوں کوئی خاص آج بھو نہیں کر رہی عام سمپل سی بریانی بنا رہی ہوں ساتھ میں ون ٹیبس فون پسا وگرم مسالہ اور ساتھ میں نمک ہسپے زائی کا نمک احتیاط سے ڈالیں کیونکہ گریوی میں بھی ڈالیں گا لال مسالہ ون ٹیبس فون یا ڈیڑ ٹیبس فون اور ساتھ میں ہم اس کے ڈالیں گے بمبے نہیں یہ صرف خالی بریانی مسال ہے نیشنل کا یہ زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ میں کوئی بنا رہی ہوں دیر ہو گئی ہے وانا میں ہمیشہ اپنا خود کا مسالہ یوز کرتی میری ریسپی ہے چینل پہ آپ لوگ چیک کیجئے گا اور یہ میں مسالہ ڈال رہی ہوں ون ٹیبس فون بریانی مسالہ اور اب ہم اس کے اندر مکس کریں گے دہی دہی ڈالیں گے ہم تین چار چمچ زیادہ نہیں یہ ہوم میٹ دہی ہے دہی کتنی زبردست دہی بنی ہے گھر کی گھر کی دہی ہے مزیدار سی جب سے رمضان شروع ہے الحمدللہ الحمدللہ ہماری دہی گھر میں ہی جم رہی ہے بہت زبردست اللہ کا بہت بہت شکر ہے اور یہ ادرک لسن اور حلدی مکس کر کے میں نے اسے پیس لی ہے بسم اللہ رحمانے رہے ہیں ہاتھ آپ کے اچھی طرح دھولے ہوئے ہوں رنگ میں اتار رہی ہوں اپنے ہاتھ سے یہ دیکھیں ہاتھ بلکل اب ہم اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اسے ہم میرینیٹ کر کے تقریباً اس طرح پہ تو آپ کو اوور ڈائنٹ رکھنا چاہیے مگر میں اب بلکل جلدی جلدی بنا رہی ہوں تو بس یہ اب زہر کی نماز کے بعد کر رہی ہوں کام سٹارٹ تو انشاءاللہ اسر کی نماز کے بعد میں اسے بنانا سٹارٹ کر دوں گی اب ہم اسے میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے بسم اللہ اور اوور ڈائنٹ رکھا ہے کام سٹارٹ یہ آلو ایچ کی نماز کو یقیق بھگو کر کے لئے ساتھ میں یہ آلو بخارہ پیاز اور ہرے مرچے کٹی ہیں اور ہاں جی جب ہم اسے میرینیٹ کریں گے اس میں ییلو فوڈ کلر بھی آیڈ کرنا ہے ایک کلو چاول ہے انہیں میں بھی گھو رہی ہوں چاول دھوک ہے نا صرف دس سے پندرہ منٹ میں نے بھی گھویا ہے بس چاولوں کا پانی بوائل ہو چکا ہے اب اس کے اندر سرکا اور نمک ڈالوں گی بسم اللہ حرمانیم اب اس میں ہم سرکر ڈالیں گے تھوڑا سا جب بھی آپ چاول بوائل کریں سرکا اور نمک لازمی اٹ کریں پانی کے اندر آئل بھی میں نے ڈالا ہے اب ہم اس میں چاول ڈال دیں گے بسم اللہ حرمانیم بریانی کے لیے پیاز براؤن کی ہیں انہیں پھیلا دیں ٹیشو کے اوپر بسم اللہ حرمانیم چاولوں کو چک کر لیتے ہیں چاول کل چکے ہیں بسم اللہ حرمانیم اوائل کے اندر پیاز ڈال دیں اب ہم بنا رہے ہیں گریوی بریانی کی اسے اچھی طرح ہم نے گولڈن براؤن کرنا ہے بسم اللہ حرمانیم پیاز دیکھیں گولڈن براؤن ہونے لگ گئے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے وان ٹیبل سکون کوٹا ہوا لال مسالہ نمک حسب زائکا اور پیسا و گرہ مسالہ بس تھوڑا سا پڑا ہوا تو میں نے کہا وہ یہ اٹھ کر دیتے ہیں بسم اللہ حرمانی رہیم بسم اللہ حرمانی رہیم اور ساتھ ہی اب ہم اس کے اندر ٹیماتر بھی ڈال دیں گے یہ میکنے اور ٹیماتر بھی کٹ کی ہیں یہ پانچ ساتھ ٹیماتر ہیں سینکی سکمánے سے گری کریں بریانی بعد اللہ حرمانی رہیم اب یہ تھوڑی د också час گریوی بن جائے گی نا پھر ہم کوئی اور کام سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گریوی بن چکی ہے چماتر اور پیاز اب ہم اس میں یہ چکن ایڈ کر دیں گے آج ہم بنا رہیں کوئک بریانی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اس میں بند کر دیا تھا کیمرہ ازانیں ہو رہی تھی اسر کی ازانیں ہو رہی تھی اسے یہ چکن میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے گریوی کے اندر یہ اب پکے گا باقی کا پروسس پھر آپ کے ساتھ ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بریانی کی گریوی ریڈی ہو رہی ہے پانی کے ساتھ ہری مرچیں یہ دیکھیں ہری مرچیں پانچ ہری مرچیں میں نے ڈال دی ہیں آپ بشک زیادہ ڈال دیں آپ کو زیادہ پسند دیں تو ویسے میں نے مسالہ کافی تیز ڈال لیا نا شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں شامل کریں گے آلو ملی کا پیسٹ اور آلو بکھارا بس اس کی گریوی ابھی ریڈی ہونے والی ہے اللہ الرحمن الرحیم نماز پڑھ لیا الحمدل اللہ حضرت بھی پڑھ لیا ہے اب ہم آگئیں اگر ہوں دوبارہ سے کچن کے اندر یہ جی دیکھ چکے اندر ان میں نے اکی دھونگی کے اندر اک کچن کے اندر اور ابھی مرچ کے اندر اگر پہ جو بھی ریڈی جو بھی دیکھ چکے اندر جب سفہ دیکھا ہے اور پیندہ سے پہنے کے لئے کو اپنے لئے تو آپ کو دیکھیں , ہی کو دیکھیں میں اپنے میں اپنے میں ہمیں ہویا ہے ایک کو کہا یہ کوئی جو واچھا ہے ่انے میں بھائیوز ہمارے ہم نے ملتے ہیں میں بھی سفہ دے کریں ملتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تہہ لگا لی اب ہم اس کے اوپر سارا سالن ڈال دیں گے چکن پھیلا کے اور پھر ہم اس کے اوپر باقی کے چاوز بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کے اوپر یالو کلر ڈالیں گے میں نے یالو کلر پانی میں نہیں بنایا سرکے میں بنایا اور اب ہم اسے دم دے دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بنا رہی ہمیں اب سموسے میرے گھر میں سب کو نا آلو والے سموسے بہت اچھے لگتے ہیں چکن کےکی میں کتنے نہیں کھائے جاتے سب بچے آلو والے پسند کرتے ہیں تو جی میں اب بنا رہی ہوں آلو والے سموسے سب سے پہلے آلو کو کٹ لیا ہے یہ دیکھیں چاپ کر لیا ہے کیوب کٹنگ باریک اور اس کے اندر آئل نہیں ڈالا مین چیز اب ہم اس میں ڈالیں گے پیاز یہ دیکھیں یہ ایک بڑی پیاز ہے بسم اللہ رفمان الرحیم بسم اللہ رفمان الرحیم اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ دیکھیں لال کٹا ہے مسالہ یہ زیادہ ڈالے گا تین سے چار ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہے سات بیسپ کے سوکا دھنیا ون ٹیبل سپون نمک بسم اللہ رفمان الرحیم ایک ٹپ پانی کا ڈال رہی ہوں اور اب اس میں ڈالوں گی ساتھ میں ہری مرچے تھوڑی دیر سے اب جب اس کے اندر آئل ہم نے بلکل نہیں ڈالا اب ہم اسے جب یہ گل جائے گا نا اچھی طرح آپ سے دو تھوڑی دیر پہلے ہم اس میں ہری مرچیں ڈال دیں گے یہ میں جل جل دی اپنی بیٹیوں کو بنا کے ایک دکھا دوں میری بیٹیاں پھر باقی کے سمو سے بنا لیں گی یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہی ہوں میں اپنی بیٹیوں کو کہہ رہی ہوں وہ پھر باقی کے سمو سے وہی بنائیں گی یہ ایسے ایسے اور پھر ایسے ترکے ہاتھوں سے کام زیادہ اچھا ہی آسانی سے ہو جاتا ہے چلیں جی یہ دیکھیں یہ سمو سا بن گیا ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل گرم ہو رہا ہے اس کے در ہم ڈالیں گے لسن درک اور حلدی مکس پیسلی ہے اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈال دوں گی چکن یہ اپنے بنائیو سپرنگ رول بریانی سمو سے اور سپرنگ رول آج کا مینیو یہ ساتھ ست فرائی ہوں گے اس کے اندر ہم نے مسالہ جاد کرنے ہیں اس کے لال کٹوہ نمک بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں شامل کریں گے شملہ مرچ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ڈالوں گے فیروز اور مطر بسم اللہ الرحیم میں نے خود بوائل کر کے فریز کئی ہوں گے اب اسے دم دے دیں گے تھوڑی دیر بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں مکس کریں گے بندگو بھی اسے میں دھو کے کٹ کے رکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب ہم اس کے اندر مکس کریں گے ساتھ ہی بندگو بھی کے ساتھ تیز آنچ پہ پکڑنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس پہ ہم نے مزید مکس کرنا ہے سویا سوس 3 ٹی بل سکون ڈالی ہے ہارڈ سوس 2 ٹی بل سکون اور سرکا 1 ٹی بل سکون یہ جی ہمارا سپرنگ رول کا مزیدار سا مٹیریل تیار ہوگی بسے ڈیفرنٹ سائل میں بنتے ہیں اس میں پاسٹا بھی ڈلتا ہے اور آلو بھی ڈلتے ہیں مجھے بس مٹا ہے شملا مرچ اور گاجریں اچھی لگتی ہیں مگر رمضان تھا نہ میں نے کہا بس ایسے سمپل سا سہی ہے بسے تو گاجریں بھی ڈلتی ہیں بلیک پیپر یہ ذرا موٹے والا اس کا مراؤں ہے ہاتھ میں بلیک پیپر اور اب ہم اسے ذرا دم دے دیں گے اور ہمارا سپرنگ رول کا پیٹر مزیدار سا تیار تھنڈا کریں گے اور پھر سپرنگ رول بنائیں گے اب جی ہم فٹا فٹ جب تک یہ دم پیانا نماز پڑھ لیتے ہیں مللہ رفوان الرحیم اب ہم بنائیں سپرنگ رول بسم اللہ رفوان الرحیم بسم اللہ رفوان الرحیم بسم اللہ رفوان الرحیم یہ رول بن چکے ہیں تھوڑا سا مٹریل بچ گیا ہے کیونکہ پٹی ختم ہو گئی ہے بسم اللہ رفوان الرحیم ساتھ ہم نے بریانی کے رائتہ بنایا ہے پدینے کی سوری پدینہ نہیں ہرے دھنیا ہرے دھنیا کا پدینہ پتھنی کیا اور ہے ہرے دھنیا کی چٹنی بسم اللہ رفوان الرحیم بسم اللہ رفوان الرحیم نمک وہی ریسپی جو روز ہوتی ہے چینی اور اورنج ٹینگ اورنج والا ٹینگ اور کالی مرچیں سمپل سی جو روز ہوتی ہے میری ریسپی بسم اللہ رفوان الرحیم بس مکس کر لیں اورنج ٹینگ چینی نمک کالی مرچیں اور فروٹ چارٹ ریڈی یہ دیکھیں رول تل گئے ہیں صرف آج میں نے دو رول بنائیا باقی کل بنائیں گے چیزیں کچھ ساری ہیں ہم سائے ہمیں افتاری بھیجنی ہے بسم اللہ رفوان الرحیم یہ سموسے فروٹ چارٹ بسم اللہ رفوان الرحیم یہ سموسے اور ان چیزوں کو کور کر کے میں بھیجوا دوں فٹا فٹ ٹائم ہونے والا ہے یہ رول اور پھوڑے الحمدللہ 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 بریانی ریڈی ہو چکی ہے اوپر میں نے پیاز سپرنکل کر دی ہیں پروٹ چارٹ یہ سمپل دہی اور یہ دھنیے والے رائتہ رو افزہ ٹینگ یہ پیاز ہیں خجور اور یہ سموسے رول سوری میں نے نہیں بنائے وہ سے میں نے ہم سام کے لئے بنایا تھے گھر کے لئے سموسے اور پکوڑے الحمدللہ 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 شکر اللہ اللہ سب کا روزہ قبول کرے آمین یا رب العالمین اللہ سب کی جو دلی خواہشات نیک خواہشات قبول کرے آمین آپ سب بھی دعا میں یاد رکھے گا پلیز پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں کلک دا بیل بٹن اللہ حافظ